السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج تو میری عید سے پہلے عید ہو گئی ہے وہ کیسے آپ کو دیکھاتے ہیں ویڈیو میں دور بیل وجی ہے بچے کو باہر بیجا ہے دیکھنے کے لیے کہ باہر کون ہے دور اپن وار بار ہے پارسل والا پارسل والے نے جو ایک باکس تھا وہ نیچے رکھ دیا ہے کیونکہ وہ باکس بچے سے اٹھایا نہیں گیا تو اس نے خود ہی یہ سائٹ میں رکھ دیا ہے جی تو گفٹ میں نے رسیف کر لیا ہے سائن وغیرہ بھی کر لیے تھے اب اس میں کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے آپ جلدی سے میرے چانل شاہ جی کچن کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے ساتھ ہی مجھے انسٹراغرام پہ بھی فالو کر لیں تو یہ گفٹ باکس لے کر ہم روم میں آ چکے ہیں اور اب ہم اس کی آپننگ کرتے ہیں اندازہ تو تقریباً آپ کو ہو ہی چکا ہے کہ اس میں کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میرے فادر کا نام اور میرا نام بھی منشن ہے جو کہ یہ گفٹ میرے لیے ہے اور یہ گفٹ مجھے کس نے دیا ہے یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی تو چلے جلدی سے ہم اس کی آپننگ کرتے ہیں تو دوستو باہر کی جو شیٹ لگی تھی وہ میں نے اتار دی ہے اب ہم اس واکس کو آپن کرتے ہیں اور اندازہ تو تقریباً آپ کو ہو ہی چکا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو اب میں اس کو آپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ بلیٹ وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور مشین ہے دو عدد مشینیں ہیں یہ مسالہ وغیرہ گرینڈ کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں اس کو آپن کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ تو جی یہ دیکھیں یہ اس کا جار وغیرہ جیسے ہے اور یہ بلیٹ وغیرہ ہیں تقریباً سب کے گھر میں یود ہونے والی چیز ہے یہ سب کو اس کا پتہ ہے اور یہاں پہ جو ہے نا اب ایک اور ہے جی جگ نکلا اندر سے اس کے جگ کا سائز مجھے بہت اچھا لگا ہے فل جیسے بڑی فیملی ہوتی ہے نا تقریباً آپ کے چھے سات لوگ جیسے گھر کے ہیں اس کے لیے اور عام سے اس کے اندر آپ شیک لسی وغیرہ بنا سکتے ہیں اور سات میں اس کے جو ہے نا یہ ایک چھانی بڑی ایک سی بلکل چھانی ٹائپ بنی ہوئی تھی جہاں تک میرا مائنڈ کام کیا ہے اس جگ کے اندر آپ لگائیں اور کچھ بھی جوس وغیرہ بیزی لے بنا سکتے ہیں جو اس کا بی جو ہے وہ درمیان میں راج جائیں گے جوس نکل کے سائز سے باہر آ جائے گا اب جی چلتے ہیں ہم یہاں پہ اصل اس کی مشین کی طرف جو یہ باقی کے پارٹس میں نے دکھائیں ہیں وہ مطلب جس پہ ہم یوز کر سکتے ہیں یہ ہے اس کی اصل مشین اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کی چھوٹی سی ٹری چھوٹی سی پلیٹ سے دی ہوئی ہے یہاں پہ اس کا یہ روٹیٹنر ہے آپ اس سے اس کی سپیڈ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے جوس کے لیے ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے پلیٹ سٹ کی اور یہ دیکھیں جیسے باکس پہ منشن کیا ہوا ہے پچھر کے ذریعے آپ کو پتہ چلی جائے گا یہ میں نے اس کو یہاں سے اوپن کیا اور یہ دیکھیں یہ سارے اس کے پارٹس وغیرہ ہیں تو میں نے سوچا کیوں نا اس کی آپ کو نا بلکل اچھے سے اوپننگ کر کے دکھائی جائے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت ہی پیارا سا جو ہے نا انکر سات منہوں نے گلاس دیا ہے یہ یہاں پہ جب جوس کے لیے ہم یہاں سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک بہت ہی پیارا سا چھوٹا سا جگ ہے جب آپ گاجر کا جوس بناتے ہیں یا مالٹے کا بناتے ہیں تو اس کا جتما بھی یہ وہ یہاں پہ کچھرا جو نکلے گا نا اندر سے وہ اس جگ کے اندر ایزی لی آ جائے گا اس کے بعد اس کے اندر اور کیا ہے اور ہے جی یہ یہ نکالتے ہیں اسے باہر ہان جی یہ دیکھیں جی یہ کچھ پارٹس ہیں پھل جب میں باہر نکالوں گی سمجھ میں یہ دیکھیں یہ ہے یہ یہاں پہ اس کا ہے چوپر چھوٹا سا اس کا چوپر ہے پہر آپ ارام سے اپنے کباب وغیرہ بنانے ہیں تو اس کے اندر کیمہ ڈالیں یہ بلیٹ وارس سیٹ کریں آرام سے آپ اس میں ایزی لی کباب بنا سکتے ہیں جب سیلڈ وغیرہ بنانا ہو پیاز کٹ کرنے اور کور میں کیلئے بہت سارے تو اس کا یودہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں یہ یہاں سے اوپر چیزیں چیزیں ڈالیں پریس کریں ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں اس کا الگ سے ڈھکن بھی دیا ہوئی سے اب بند بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی پیارا سا یہ نارمل سائز کا چوپر تھا اور یہ ساری مشینری دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ون کی ہے تو دوستو یہ تو ہو گئی ساری مشینری لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے سرپرائز تو وہ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں باکس سے جوہنا اسے باہر نکال لیتی ہوں باکس میں تھے دو گفٹ کارڈ اور وہ گفٹ کارڈ کس کے ہیں وہ ہیں جی یہ دیکھیں آئیڈیاز کے ہیں ان گفٹ کارڈ کو لے کے جا کے میں شاپنگ کر سکتی ہوں اس میں اماؤنٹ ہے میں یہ کارڈ دوں گی اور اپنی مرضی سے گل احمد آئیڈیاز سے جا کے کپڑے وغیرہ اس چیز کی شاپنگ کر سکتی ہوں اچھا دوستو یہاں پہ آپ بتائیں اس کے اندر کتنی اماؤنٹ ہوگی کتنی ہوگی کتنی ہوگی تو دوستو یہ دیکھیں ایک کارڈ کے اندر ہے ٹوانٹی فائیو انڈر تو دو میں ملا کے ہو گئی تورٹل فائیو تھاؤزنڈ تو اس کارڈ کے اندر دونوں میں ہے فائیو تھاؤزنڈ اور اب میں اس سے شاپنگ کروں گی جی تو دوستو ہو گئی نا پھر میری ایڈ سے پہلے ایڈ تو دوستو آپ جانا چاہتے ہوں گے کہ میں نے کیسے ون کیا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہے نیشنل کا مائنیز اب آپ سوچ رہوں گے کہ مائنیز میں کیوں دکھا رہی ہیں وہ بھی نیشنل کا تو دوستو نیشنل کی طرف صحیح تو مجھے یہ تحفہ ملا ہے ان کے مائنیز کا کمپیٹیشن ہوا تھا کوکنگ کمپیٹیشن اس مائنیز کے ذریعے میں نے بہت سی ریسپیز دیار کی تھی جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ پہلے ان ریسپیز کو انجوائی کریں دیکھیں کہ میں نے کتنی محنت کی اور پھر مجھے جا کر یہ سب ملا دوستو یہ تھی ساری میری انٹریز آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گے جو کہ میں نے ینگز کی پروڈکٹ مائنیز سے تیار کی تھی اور پھر میرا وینر لسٹ میں نام آ گیا میں نے وین کیا اور یہ آج گفٹ ریسیف کیا ہے اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے اللہ پاک کا سب سے پہلے شکر ادا کروں گی کہ اس نے مجھے حمدی ٹیلنٹ دیا یہ سب کرنے کے لیے اور پھر میں نے یہ سب ریسیف کیا یہ اللہ پاک کا کرم ہی ہے اور میرے والدین کی دعائیں ہیں اللہ پاک میرے والدین کا سایہ مجھ پر ہمیشہ سلامت رکھے ان کی دعائیں میرے ساتھ رہیں اس کے بعد میں نیشنل وانو کا بہت شکر ادا کروں گی انہیں نے مجھے زبردست سا تحفہ دیا اور سپیشل تھنکس کروں گی اپنی بہت ہی پیاری دوست شومی نمان احمد کا جنہوں نے بہت ہی اچھا گروپ بنایا فیس بک پر فوڈ ملا کے نام سے اپرا کوکنگ فوڈ ملا کے نام سے آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں زبردست سا کمپیٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر آئی ہو باپ کو میرا تحفہ اچھا لگا ہوگا اللہ پاک مجھے اور میری دوست شومی نمان دونوں کو کامیابی آتا کرے اور ایسے ہی میں ون کرتی رہوں آمین